اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ ویلکم ٹو میئے چینل لائف سٹائر ویڈ جیا تو آج میں اپنے برمک سر شیئر کر رہی ہوں بیف پلاو کی رسپی جو کہ بہت مزیدار بن کے تیار ہوتی ہے تو چلیے رسپی سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے ہمیں یہہنی بنانی ہے سب سے پہلے ہاف کیجی میں نے یہاں پہ بیف لیا ہے تو اس کے لیے ہمیں چیزیں چاہیے یہ لسن لینے یہ دیسی لسن ہے دیسی لسن لے لیں اس کو اچھے سے واش کر لیں ایک چھوٹا سا سمال سا اس کا پیاس لیا ہے یہ سابو دھنیا لے لی ایک چمس زیرہ ہے سون فیض اور جیسے جیسے آپ کو انگریڈینس پسند ہے آپ اس کے حساب سے آپ کوانٹیٹی لے سکتے ہیں اس میں ایک موٹی لائچی ہے ایک تیز بات ہے اور تین سے چار پانچ لانگ ہے اور دارچینی کا ٹکرین ہے یہ پانی اچھے سے اس کو واش کر لیے بیف کو میں نے اور اس میں پانی اپنی یخنی کا ڈال کے جتنا آپ نے چابو میں ڈالنا ہے تھوڑا سو سے زیادہ ڈال کے آپ نے اس کو پریشر کوکر میں ڈال کے پریشر لگا دینا ہے یہ تقریبا میں نے ٹونٹی منٹ کے لیے اس کو سیٹی لگائی تھی ٹونٹی منٹ میں یہ آلموسٹ ڈن ہو جاتا ہے ایک طرف ہم لوگ مسالہ تیار کرتے ہیں یہاں پہ کوکنگ آئل جب ویف بناتے ہیں تو تھوڑا سا میں کم یوز کرتی ہوں لیکن اس میں بھی چربی ہوتی ہے تو اس میں بھی فیٹ ہوتا ہے اس وجہ سے پھر آئل جائے وہ کم یوز کرتے ہیں تو یہاں پہ میں پیاز جائے وہ بہت زیادہ براؤن ہی کروں گی بھلکل گولڈن براؤن کروں گی جیسے کلر چینج ہوگا میں اس میں پھر سے کھڑے مسالے ایڈ کر دوں گی موٹی الائچی ایڈ کی دار چینی لونگ اور دیز پاتے کور جو یخنی میں ڈالیں وہ الگ سے ڈالیں اور اس میں بھی ہم فرائے کرتے ہوئے بھی اس میں یہ چیزیں ایڈ کریں گے اور یہاں پہ میں نے شامل کیا ہے مان ٹی سپون زیرا پیازوں کا کلر یہاں پہ آپ یاد رکھیں مائن میں رکھیں کہ براؤن نہیں کرنا ہے کیونکہ جب ہم پیازوں کا کلر براؤن کر دیتے ہیں تو وہ بہت زیادہ بلیک بلیک پراؤن بن کے تیار ہوتا ہے اور جو ہماری بوٹیاں وہ بھی براؤن ہو جاتی ہیں بہت زیادہ تو وہ بڑی عجیب سا کلر لگتا ہے تو یہاں پہ یخنی مان کے تیار ہوگی تھی یخنی کو میں نے بلکہ سٹین کر لیا تھا اور بوٹیاں جو وہ الگ کر لی تھی جو میں نے ہڈیاں تھی اس میں جو ہوتی ہیں تو وہ اپنے بلکہ نکال دے نہیں ہے اس سے چاول ٹوٹنے کا بھی ڈار ہوتا ہے اور بیسے بھی وہ ایکسٹرائی ہوتی ہیں اس کو ریموو کر دیتے ہیں تو بس جی یہاں پہ لسن وہ میں نے موٹا موٹا چاپ کر لیا تھا اس کو وہ ایک ٹیبل سپون بھرکی اس میں ایڈ کریں گے اور اس کے اچھے سے ہم بنائی کر لیں گے تو یہاں پہ مسالے ہیں اوٹیو لال میرچ ہے گرم سالہ نمک سوکا دنیا سورخ میرچ یہ آپ اپنے ٹیسٹ کے کارڈنین ڈال سکتے ہیں جتنے آپ سپائسی کھانا چاہیں یا اگر لائٹ کھانا چاہتے ہیں تو اس کو کم کر لیں تو بس یہ مسالے اس میں ایڈ کرنے ہیں اور اچھے سی اس کی بنائی کرنے ہیں تقریباً دس سے بارہ منٹ اس کی ہم نے بنائی کرنے ہیں تاکہ یہ مسالے سارے جو ہیں وہ بوٹیوں کے اندر اچھے چلیں جی بنائی کرتے ہو اس میں پھر ہم نے پھوڑا سا دہیں ایڈ کرنا ہے چھوٹی ہاپ پیالی جو ہمیں ایڈ کرنے ہوں زیادہ نہیں ہم نے اس میں ایڈ کرنا دہیں بس دہیں ڈال کے بھی اس کی اچھے سے بنائی کر لینا ہے یہاں پہ اگر آپ کو لگے کہ نیچے لگ رہے تو تھوڑا سا پانی ایڈ کر سکتے ہیں میں یہ پانی کی جگہ پہ میں نے یہاں تھوڑا سی ایڈ کر دی تھی تو بس آپ نے اس کی بنائی کرتے رہنا ہے چلیں جی بنائی اچھے سے ہو گئے اب ہم نے یہاں ایڈ کر دینا ہے جتنے چاول ہیں آپ کو بتا ہے اس کے ڈبل جو ہے وہ پانی ایڈ کریں گے اس میں تو یہاں تھا وہ ایک مگ بنا تھا پانی میں نے کم ڈالا تھا تو میں ایک سیمپل مگ بھی اس میں ایڈ کروں گی کیونکہ ایک مگ چاولوں کا ہے تو دو مگ اس میں پانی کی جائیں گے جیسے پانی کو بوائلانا شروع ہوگا ہم اس میں چاول ایڈ کر دیں گے چاول جو تھے وہ میں نے ایک گھنٹہ پہلے بھگو کے رکھے تھے اس سے چاول بہت اچھا جنا وہ پھولتا ہے اور بڑا اچھا سا بن کے تیار ہو جاتا ہے تو بس یہاں پہ جیسے پانی کو بوائلانا سٹارٹ ہو جاتا ہے چاول ایڈ کر دیں گے ایک دفعہ اچھے سے ہلا لیں گے تاکہ گھٹلیاں نہ بنیں یہ دیکھیں جیس چاولوں نے سارا یخنی کا پانی جو ہم اپنے اندر جذب کر لیا ہے اس پوائنٹ پہ ہم اس کو دم پہ رکھ دیں گے ٹھیک ہے دیکھیں کلر بہت خوبصورت چاولوں کا آیا ہے بلکل بھی ڈاگ کلر نہیں آیا جیسا میں چاری تھی ویسے ہی کلر آیا اس پہ تھوڑی سی سبزمیچے ڈال سکتے ہیں دھنیا ڈال سکتے ہیں اس پوائنٹ پہ آپ ادرک ڈال سکتے ہیں کچھ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں کتنی مزے دار پلاو بن کے تیار ہو گیا ہے بہت ہی مزے کی ٹیسٹ بھی بہت مزے کا تھا اور شکل بھی اس کی بہت اچھی بن کے تیار ہو تھی اور ساتھ میں میں نے کچھ شامی کباب فرائی کر لیا تھے سلاحات تھا چٹنی وغیرہ سب کچھ تیار کی تو یہ تھا میرا ڈینر کا مینو امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگے ہوگی میک شیئر ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کر دیں اللہ حافظ